ویلکم فرینڈ ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا آپ کے یوٹیوب چینل اسٹوینٹ اڈڈا پر میں ہوں کیاست امر ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سسکرائب کریں ساتھی اس بیل آئیکن کو بھی دعوائیں تاکہ جب بھی میں اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ویل پینڈ آج میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کیس طرح سے پڑھیں کہ آپ کو سبھی چیزیں یاد رہیں نورملی اسٹوینٹ ایکزام کے ٹائم پر یہ سب چیزیں ٹرائی کرتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھا جائے کہ وہ کچھ چیز بھولے نہ تو چلیے سٹارٹ کرتا ہوں پرسٹ پوائنٹ یز ٹوکے ووک ٹوکے ووک کا مطلب ہے سٹیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا دماغ باہر کی چیزوں کے بارے میں جڑا سوچتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ باہر جا کے انجوئے کریں اور یہ سب کرنا بھی چاہیے اٹلیسٹ زیادہ نہیں تو پندرہ سے بیس منٹ جب بھی آپ اسٹیڈی کرنے بیٹھیں تو اس سے پہلے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ باہر جا کر تھوڑا سا ٹہلیں انجوئے کریں تھوڑا سا انوارمنٹ کو سمجھیں اکورنگ ٹوئے ریسرچ جب بھی آپ کا ایکزام کے اسٹیڈی ہوتی ہے آپ اسٹیڈی کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ایکسرسائز کریں یا تھوڑا سا باہر ٹہلیں تو ہماری یاداس اور دماغ اچھا گام کرتے ہیں اور اسٹیڈی کرنے کے لیے اپنے لیے انرجی سٹور کر لیتے ہیں جس سے ہمیں جلدی سے تھکاوات محسوس نہیں ہوتی نہ ہی ہمیں آرہ ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ پریش رہیں نیکسٹ ہے رائٹ یور نوٹس اور پلیس کارڈ پلیس کارڈ سیم چیز ہے جیسا آپ بچپن میں کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لکھنا ٹھیک اسی طرح سے پلیس کارڈ بنائیں انہیں ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر آپ سب سے زیادہ سمیں اپنا سپینڈ کرتے ہیں یا سب سے زیادہ سمیں اپنا بتاتے ہیں ایسی جگہ پر پلیس کارڈ لگائیں تاکہ وہ سب ہی پوائنٹس آپ کے سامنے بار بار آئیں جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ آپ ان کو کافی لمبے سمیں تک یاد رکھ سکیں اور بھولنا پائیں نیچٹ ہے یوس میمورائیشن ٹیکنیک اس کا مطلب ہے جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ الگ الگ طریقوں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کسی بجیز کو جیسے کی جو فیکٹس ہیں یا ایمپورڈنٹ چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا لاؤڈ پڑھیں تھوڑا سا بول کے پڑھیں یا ان کو انڈر لائن کریں تاکہ آپ جب بھی اس کو ریوائیش کریں تو آپ کو یاد ہو سکے میکسیم لوگ میرر کے سامنے بیٹ کر بھی پڑھتے ہیں جو وہ مانتے ہیں کہ میرر کے سامنے پڑھنے سے بھی انہیں چیزیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو آپ اسے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں نیچٹ ہے یوسی کوسنینڈ آنسر سیشن آپ کوسنینڈ آنسر سیشن بھی کر سکتے ہیں جو میں نے پرسنلی ٹرائی کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے خود سے ہی سوال جواب کرنا جب آپ خود سے ہی سوال جواب کریں گے یعنی کہ آپ ایک کوسنینڈ آنسر کا پروسس سیشن رکھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں زیادہ ٹائم تک یاد رہیں گی اور آپ اس کو جلدی بھول نہیں پائیں گے اس میتھڑ کو آپ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسے لمبے سمیں تک یاد رکھیں گے نیکس آتا ہے تیک سٹڈی بریکس سٹڈی بریکس کافی ایمپورڈنٹ ہیں لیکس ہم کنٹینیو 45 مینٹس زیادہ کہیں کنسٹریٹ نہیں کر سکتے 45 مینٹس بھی ان سٹڈینٹ کے لئے ہیں جو کافی کنسٹریٹ کر پاتے ہیں ایٹلیسٹ موسٹلی سٹڈینٹ 30 مینٹ بھی کنسٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے سٹڈی بریکس ضرور لیں سٹڈی بریکس لینے کا مطلب ہے آپ ان سٹڈی بریکس میں دیکھ سکتے ہیں یا کوئی سوٹ موووی کلیپ جس سے آپ کا مینٹ پریس ہو جائے اور آپ دوبارہ سے سٹڈی کرنے کے لئے ریپیر ہو جائیں سو فرینڈز آئی ہو پیئے سبھی پوائنٹس آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں آپ کی سٹڈی میں ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کریں تھانکیو سو مچ